اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہم نکھ پڑھنے والے ہیں چپٹر 3 بائی ڈیویسٹی کا لیکچر 11 پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بائی نامیل نامن کلیچر کے بارے میں بتایا تھا کہ بائی نامیل نامن کلیچر کیا ہوتا ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنس آب بائی نامیل نامن کلیچر پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ بائی نامیل نامن کلیچر ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے لیونگ آرگنیزمز کو سائنٹیفک نیم اسائنز کیے جاتی ہیں تو آج ہم پڑھیں گے کہ جو سائنٹیفک نیم اسائنز کیے جاتی ہیں ان کی اہمیت کیا ہے ان بائی نامیل نامن کلیچر اس سائنٹیفک نیم اس یوزد ان دی ہول ورڈ کہتے ہیں کہ بائی نامیل نامن کلیچر کے ذریعے جو بھی سائنٹیفک نیم دیا جاتا ہے وہ پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک نیم جو ہے ان کی مدد سے سپیشیز کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اور دوسرا کامن نیم کی جو کنفیوزن ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے سم آرگنیزمز ہیو سیم اور کامن جنیرک نیم بٹ ڈیفرنٹ سپیسیفک نیم وہ کہتے ہیں لیکن کچھ آرگنیزمز ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ ان کے جو جنیرک نیم ہے جو جینس نیم ہے وہ سیم ہوتا ہے لیکن سپیشی نیم ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر کچھ سیمیلارٹیز ہوں گی جن کی وجہ سے ان کا جنیرک نیم جو ہے وہ کامن ہوتا ہے یا سیم ہوتا ہے دہ کامن جنیرک نیم شوز دیٹ سچ آرگنیزمز ہے سم کامن فیچرز امید پیپل ٹری بنیان ٹری اور روبر ٹری اور جو جنیرک نیم فیکس پیپل کا درخت بنیان ٹری برگت کا درخت اور روبر ٹری روبر کا درخت ان تینوں کے اس سیم جنیرک نیم ہے جو ہے فیکس فیکس جو ہے ان کو جنیرک نیم اس لئے سائن کیا گیا کیونکہ تینوں جو ہیں یہ ووڈی پلانٹس ہیں ان کے جو پلانٹس کا جو سٹم ہوتا ہے وہ بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے ان کی پلانٹس کی ہائٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کچھ اسی طرح کے کامن فیچرز ہیں جن کی وجہ سے ان کو یہ نام فیکس جو ہے وہ اسائن کیا گیا جیسے کہ دیکھیں کہ پیپل کا ہے فیکس ریلیجیوسا بنیان کا ہے فیکس بنگیلینیسز اور روبر پلانٹ کا ہے فیکس الاسٹی کا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تینوں کے جنیرک نیم سیم ہے جبکہ ان کی سپیشی نیم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مطلب کچھ کریکٹرز میں میچ ہوتے ہیں ان کے آپس میں سارے کریکٹر میچ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ان تینوں کی جو سپیشیز ہیں وہ الگ الگ ہیں یہ دہ تھری کارنی وورس اینیملز کیٹ لائن ان ٹائگر آرگیو دہ سیم جنیرک نیم فیلس اسی طرح سے تین کارنی وورس اینیملز ہیں مینز گوشت اور جانور ہیں جیسے کہ کیٹ لائن اور ٹائگر ان کو سیم جنیرک نیم اسائن کیا گیا ہے فیلس کیٹ کا نیم ہے فیلس ڈومیسٹیکس لائن کا ہے فیلس لیو اور ٹائگر کا ہے فیلس ٹیگرس اب نیکسٹ اگزیمپل کی طرف آ جاتے ہیں جنیرک نیم آف ڈاغ اور وولف اس کامن کینس اب یہاں پر ڈاغ اور وولف کی جو جنیس نیم ہے یا جنیرک نیم ہے وہ کینس ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاغ اور وولف بھی کیا ہیں کارنی وورس اینیملز ہی ہیں لیکن ان کی جنس جو ہے یا ان سے کیا ہے چینج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کچھ کریکٹرز جو ہیں ان سے میچ نہیں ہوتے جن کی وجہ سے ان کی جنس جو ہے وہ چینج ہے کینس کا جو لفظی مطلب ہے یہ ورڈ کینن سے آیا ہے کینن جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جن کو ہم بائٹ کے لئے یوز کرتی ہیں تو ان کے جو وہ کینن ٹیتھ ہوتی ہیں وہ تھوڑے بڑے ہوتی ہیں تاکہ یہ شکار کو آسانی سے اسے پکڑ سکیں اور اسے مار کے اور پھر اس کو کھا سکیں تو اس طرح کے کچھ کریکٹرز ہیں جو ان میں سیم ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کی جو جینس ہے وہ کینس ہے ڈاغ کا ہے کینس فیملیریز اور وولف کا ہے کینس لیوپس ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ایڈوانٹیجز آف بائنومیل نومنکلیچر کی طرح کہتے ہیں کہ جو سائنٹیفک نیمز ہوتی ہیں وہ جو آرڈنری عام نام ہے یا کومن نام ہے ان کی نسبت سائنٹیفک نیمز زیادہ واضح ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان پریسائز ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو ڈسکرپشن ہے نا جیسے کہ اوپر ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کینس فیملیریز کینس لیوپس ان کا نام کینس اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ ان کے جو ٹیتھ ہوتے ہیں کینن ٹیتھ ان کا وہ جو ہے بہت بڑے ہوتے ہیں تو مطلب یہ ان کا کریکٹر ان کے نام سے ہی ان کا ایک کریکٹر ہمارے پہ واضح ہو گیا اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک نیم جو ہیں وہ مور ڈیفنیٹ اور پریسائز ہوتی ہیں دن آرڈنری نیم نیکسٹ ونیس بینگ جنرلی ان لیٹن دے ہیو یونیورسل ایکسپرنس بائی پیپل آف آل لینگویجز کیونکہ یہ جو اتنے بھی سائنٹیفک نیم ہیں یہ لاتینی زبان میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تمام دنیا کے لوگ جو ہے نا اس لینگویج کو چاہے وہ کسی بھی لینگویج کے لوگوں کو وہ لینگویج کو ایکسپٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ونیس دے انڈیکیئیڈ جنیرک اور ایولوشنل ریلیشنشپ آف انڈویجوال اینیمل اینڈ پلانٹ کہتے ہیں کہ ان کے جو جنیرک نیم ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی شناخت بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ایولوشنلی ریلیشنشپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کون سے کریکٹرز میچ ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کا جینس نیم سیم ہے یا ان کا اسپیشی نیم ڈیفرنٹ ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے ایک ہی نام جو ہے نا وہ سب کچھ واضح کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بائی نامل نامن کلیچر کا یہ جو سسٹم ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت لگتا ہے تو آج کی لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ بائی نامل نامن کلیچر جو ہے وہ کس طرح سے فائدہ دے سکتا ہے ہمیں سٹڈی کرنے میں سپیشیز کو سٹڈی کرنا کس طرح سے آسان بنا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھینک یوں